خبر بھی آگئی ہے اسلامباد آئی کورٹ سے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے اسلامباد آئی کورٹ نے آپ کو آگاہ کرنے ہیں شاہ محمود قریشی جو نے گرفتار کر لیا گیا تھا ان کو اس وقت رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے حسین چوہدری ہمارے ساتھ ہے ان سے بات کرتے ہیں حسین کہاں سے گرفتار کیا گیا ہے کتنے دن کے بعد رہائی ملی ہے جی دیکھیں نو مئی کو سابق وزیعظم عمران خان آریست ہوئے تھے جبکہ دس مئی کی رات کو جو گلگت بلدستان ہاؤس ہے وہاں پر شاہ محمود قریشی کو آریست کیا گیا تھا اور اس کے بعد انہیں ڈیالہ جل منتقل کیا گیا تھا گزشتہ روز بھی ان کی درخواست پر سمات ہوئی تھی عدالت میں آج دلائل طلب کیے تھے اور اسلامباد ہائی کورٹ کی جو کمرہ عدالت نمبر تین ہے انہوں نے یہ احکامات جاری کیے ہیں اور شاہ محمود قریشی کو رہا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں آج تیسرا دن ہے جو تھری ایم پیوز کے تحت گرفتاریاں ہیں وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنگ کی گئی تھی ان کی سماتیں مسلسل ہو رہی ہیں لیکن دوسری جانے پر ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ جس بھی رہنما کو رہا کرنے کا احکامات جاری کرتی ہے اسے دوبارہ آریس کر لیا جاتا ہے لیکن اسی پر آج جسس ارباب طائر جو ہے وہ کافی بھرم ہوئے اور آئی جی اسلامباد کو انہوں نے وارننگ دی کہ اگر میری عدالت سے اگر کسی کو رہا کیا گیا اور دوبارہ گرفتاری ہوئی تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے حسین بہت شکریہ آپ کا